نوٹ کی جیسے ہاں انڈیا کی جو بھی ڈپارٹس ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں وہ اپنے کام پر ہنڈرڈ پرسنٹ دے رہے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ دے رہے ہیں اور اپنے کام کو لی کر ایک جنون ہے جنون کی اوپر کہ ہمیں ہی کرنا ہے کام کو کام کی طرح نکتا نا اسلام علیکم نمستے سسری اکال کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں ہوں عزق علی اور میرے ساتھ ہیں تارک نیازی اسلام علیکم نمستے سسری اکال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ماں باپ کا خیال کریں ماں باپ ہے تو سب کچھ ہے ماں باپ نہیں تو کچھ بھی نہیں آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو بڑی سٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ہے آج کی ہماری ویڈیو ہے اسرو سے ریلیٹیڈ سو سٹارٹ کتے ہیں اپنی ویڈیو کو لائٹ سٹارٹ نمشکار دوستو سواغت آپ کا پھر سے انڈی پلس نیوز میں اس وقت کی بہت ہی بڑی خبر آ رہی ہے بھارت کی سپیس ایجنسی اسرو سے بھارتی ویڈیانک سپیس کے سیکٹر میں اپنا نام اور دھمال پوری دنیا میں منع چکے ہیں اور یہی کارن ہے کہ بھارت کا اسرو جب بھی کوئی اپلبدی حاصل کرتا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کی نظر بھارت کے اسرو کے اوپر رہتی ہے ایک بار پھر سے اسرو نے جو اتحاس رچا ہے اس اتحاس کرے کر ایک انٹرنیشنل سکشیت نے بھی بھارت کے اسرو کی سرہنہ کی ہے سب سے پہلے تو جانیے اسرو نے کیا کیا ہے دوستو اسرو نے جانکاری دی ہے کہ 14 جولائی کو اس نے ایک سکسسپل ٹیسٹ کیا ہے لیکویڈ پروپیلنٹ وکاس انجن کا جو کی استعمال ہونے والا ہے بھارت کے گگن یان میشن کے اوپر دوستو گگن یان میشن کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ٹویٹ کے بارے میں جانیے اور یہ تصویر دیکھئے جس کے اندر یہ جو انجن ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے حالانکہ یہاں پر ایک نیچے آجائیے یہ ہے ایلن مسک اوفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور انہوں نے ہمیں ایک کنگریچولیشن بھیجی اور انہوں نے کہا ہے کہ کنگریچولیشن انڈیا فلیگ کے طور پر دکھائی دیا ہے اس سے پروف ہوتا ہے کہ امریکہ کے سائنٹسٹ بھی آج بھارت کے اس رو کے اوپر پہنی نجر رکھتے ہیں اب کیوں نجر رکھتے ہیں یہ ایلن مسک جو ہے نا سپیس ایکس نام کی ان کی کمپنی ہے اور پوری دنیا میں انہوں نے دھمال بچا رکھا ہے ان کا تو لکشے ہے کہ ماس کے اوپر یہ اپنی پوری بستی بنائیں گے اور پوری دنیا کے لوگوں کو منگل گرہ پر لے کر جائیں گے اور ایلن مسک بھارت کے اس رو کی کامیابی کے اوپر ٹویٹ کر آئے تو جاہر سی بات ہے کہ یہاں پر بات بہت بڑی ہے اور اسی کانڈ سے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بھی بھارت کے اس رو کاج لوہا مانتا ہے اب دوستو یہ تیسرا سکسیسفل ٹیسٹ ہے وکاس انجن کا جو کی لمبی ایک ڈیوریشن کا ہوا ہے دو سو چالی سیکنڈ تک اسے فائر کیا گیا اور یہ جو اس کے پیرامیٹرز تھے جو اپجیکٹیوز تھے وہ ایک حاصل کر لیے ہیں اس رو نے اب دوستو یہ انجن ہے یہ دیکھئے یہ ایک جلتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے دو سو چالی سیکنڈ تک انہوں نے جلا کر دیکھا اور یہ مشن سکسیسفل رہا حالانکہ گگنیاں مشن کیا ہے اس کے اوپر بھی آپ جان لیجئے دوستو گگنیاں مشن ہے جس کے اندر دو سے لے کر تین ویکتی ہمارے کریو کے طور پر ایک سپیس کے اندر جانے والے ہیں درتی سے چار سو کلومیٹر کی دوری اچائی پر یہ اپنا کریو وہاں پر ایک لینڈ کروائیں گے اور اسی کے چلتے سپیس کے اندر سات دنوں تک بہ رہیں گے حالانکہ یہ بھارت کا پہلا مشن ہے اور اسی کے چلتے بھارت کی سبھی ایجنسیوں نے اپنی پوری جان فوق رکھی ہے اس مشن کے اندر اس رو بھی کام کر رہا ہے ہندوستان ایرنوٹکس لیمٹیڈ بھی کام کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ ڈی آئی ڈیو بھی کام کر رہا ہے اب دوستو اس رو تو کام کر رہا ہے کیونکہ اس رو کی تو مین ایک ایجنسی ہے یہ سپیس کے سیکٹر کا سارا کام دیکھتی ہے ہندوستان ایرنوٹکس لیمٹیڈ کیا دیکھ رہا ہے ہندوستان ایرنوٹکس لیمٹیڈ وہ کریو بنانے والا ہے جس کریو کے چلتے یہ جو ایک انترکش میں یہ لے کر جائیں گے اسی کے علاوہ ڈی آئی ڈیو کیا کرنے والا ہے ڈی آئی ڈیو بنانے والا ہے کھانے پینے کی چیزیں اور ہیلتھ کیر کی سپورٹ کی سبھی چیزیں تاکہ جو ایک سرکشہ ہے اور جو ایک کھانا پینا ہے اس کی جرورتوں کو ڈی آئی ڈیو پورا کر سکے اور ڈی آئی ڈیو کے پاس بہت سے ایسے ایک ریسرچ بیس سارا کام انہوں نے کر کے دیکھا ہوا ہے پیرا شوٹ بھی یہ بناتے ہیں اسی کے چلتے جو بھی ہتیار بنانا ہوتا ہے اس کا اصلہ برود یہ ڈی آئی ڈیو بناتا ہے تو اسی کے چلتے ہیومنز کا بھی کھانے پینے کا پربند ڈی آئی ڈیو کر رہا ہے تو اسی کے چلتے تینوں ایجنسیوں کے بہت ایک رول دیکھنے کو مل رہا ہے گگن یان بھارت کا بہت بہترین مشن ہے حالانکہ یہ سے انجام دیا جانا تھا دسمبر 2021 میں لیکن یہ مشن لیٹ ہو گیا ہے اور اب بتایا جا رہا ہے کہ 2023 میں ہی اس مشن کو انجام دیا جائے گا حالانکہ اس سے پہلے جو گگن یان مشن کے ٹیسٹ ہیں وہ لگاتار ہوتے رہے ہیں لیکن اس روک کی اس کے اوپر بہت نگاہ ہے اور آج اس طریقے سے ایلن مسک نے ٹویٹ کر کے جانکاری دیا ہے کہ ایلن مسک بھی اس روک کو فولو کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ بھارت کے لیے اس مشن کی کیا اہمیت ہے کیا آپ کے مند میں بھی اسی طریقے کی اہمیت ہے کومنٹ سیکشن بتائی گا اچھے جناب اس روک کا ایک بہت بڑا بڑی اچیومنٹ کم مال ہے اور یہ شخص میں نے مطلب ہمارے یہاں پاکستان میں بھی حالانکہ انڈین ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ انڈیا میں ہی وائرل ہوتی ہیں پاکستانی ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ پاکستان میں ہی وائرل ہوتی ہیں کومنٹسی بات ہے آٹومیٹکلی لیکن یہ ویڈیو کے سیوان کے سیوان صاحب جو ہیں ان کی ایک ویڈیو بڑی بڑی وائرل ہی تھی جب ایک ان کا مشن ناکام ہوا تھا چندریان چندریان کا تو بڑی وائرل ہی تھی ہو سکے گا تو ہم اس پر بھی ریکشن دیں گے تو اس ویڈیو میں موڈی صاحب نے نے بڑا اپریشیٹ کیا اچھے ناکام نہیں ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ سوفٹ لینڈنگ نہیں کر بایا تھا کمیونکیشن تو آج آج دیکھیں کہ کوئی شید ہوتا ٹوٹ جاتے یا ہو سکتے اس رو کے چیف سے ہٹا دیا جاتا کچھ ایسا ہوتا کچھ بھی ایسا ہوتا آج دیکھیں انہوں نے انجن وکاس کا کامیاب تجربہ کر کے دکھایا کہ انسان اپنے مقصد میں لگا رہے تو کامیاب ضرور ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی ان کے کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ اور اس کے لیے دنیا سے مطلب ان کو کانگریز کے میسیج بھی آ رہے ہیں تو کم مال ہے اچھا ایلیم مسک بہت بڑی بات ہے انہوں نے کوئیٹ کیا ہے وہ نظر رکھتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں بہت بڑی بات ہے وہ مطلب ہے کہ انڈیا کے اس اسرو کے پروجیکٹ پر نظر رکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کی نظر اگر ادھر ہے تو بڑی بات ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور ایک کامیاب اور اسرو انڈیا کی جو ائر کے حوالے سے جو وہ ہے اسرو وہ ہے اور اسرو میں اس طرح کا کام ہو رہا ہے اچھا ہمارے ہاں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسرو سپارکو کا کام پیریزن تو اسرو بہت آگے ہے اپنے ان کے جو سیٹلائٹس ہیں اور ان کا میپ سسٹم ہے وہ ہمارے پاس میرے خال میں نہیں ہے تو بہت ساری چیزوں میں اسرو کافی آگے ہے اس پارکو سے اور اب جیسے یہ کے سیوان صاحب سپارکو ہے کم مال کی بات ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ان کے لئے ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا چنریان مشن جو ہے وہ تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ہونے والا تھا بلکل ایک بڑا سا دیلے ہوگی ہے اسی وجہ سے کہ سوٹ لینڈنگ کی وجہ سے نہیں ہو پایا تھا تو وہ آگے دوبارہ ٹرائی ہوگا لیکن یہ کہ وہ تقریباً کامیاب ہی تھا لینڈنگس آف نہیں تھی بس پہنچ چکے تھے وہ لینڈنگ نہیں کر پائے تھے اور جس پہ وہ بڑا ڈیسارڈ بھی ہوئے تھے تو بڑا ان کو کمیونکیشن لاؤس ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ ریزن ہوا تھا یہ پرابلم ہو کے آتا لیکن اس کے بعد وہ جتنا ایموشنلائز ہوئے تھے مطلب وہ ویڈیو دیکھنے لائک ہے لیکن اب دیکھیں کہ اس کے بعد آپ کی اچیویمنٹ دیکھیں یہ بھی ان کے لئے بہت بڑی اچیویمنٹ ہے اور دنیا ان پر نظر بھی رکھ رہی ہے اچھا بڑی بات یہ ہے کہ کسی چیز کو لے کے جب آپ محنت کرتے ہو اور آپ کو مطلب ریزنٹ نہ ملے دیکھو انپوٹ ہوتے تو انپوٹ ہوتا ہے اب آپ نے انپوٹ دیا لیکن انپوٹ میں آپ کو وہ چیز نہ ملے جس کی آپ توقع رکھتے ہو تو پھر آپ بہت زیادہ ڈسکریج ہو جاتے ہو بہت زیادہ مطلب ٹوٹ جاتے ہو اس وقت اپنے آپ کو سنبھلنا بڑی بات ہے سنبھلنا بڑی بات ہے اچھا انسان اپنے آپ کو کیسے سنبھالتا ہے ٹوٹتا ہے تو کیسے سنبھالتا ہے کوئی ہمت دیتا ہے تو ایک بہت ہی موٹیویشنل ویڈیو ہے ہو سکتا ہے کہ آج ہی اس پر اکشن دے دیں بہت ہی عالی بہت ہی زبردست کے شیوان صاحب کی محنت اچھا ایک چیز اور موٹ کی جیسے جنون ہے جنون ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے کام کو کام کی طرح نکتانا نہیں ہے اس میں لگر جن کا ایک ریز ہے وہ دیکھتا ہے ان کی محنت رنگ لاتی ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ سیلیکشن آپ کی بہتر ہو یعنی کہ آپ اگر کسی کو کسی ڈپارٹ کا بہت ہیڈ بناتے ہو تو واقعی ہی وہ شخص اس قابل ہو اور وہ لے کے چلے اور ریزرڈ دے یعنی کہ جنونی قسم کا کوئی شخص ہوتا ہے کہ اپنے کام کو لے کے بہت جنون ہو بہت ہی پیشن اپنے کام کو لے کے اپنے کام کو لے کے مطلب میں نے بہت سارے دیکھے ہیں کامیاب بھی وہی لوگ ہوتے ہیں مطلب اپنے آپ کو کسی ایک فیلڈ کا ماہر بنا دو پتا چلے کہ کوئی بھی کسی کو بھی اس طرح کی کوئی پرابلم ہو تو ان کے ذہن میں صرف ایک ہی نام آئے کہ وہ شخص ہے جو گجرات میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے وہ شخص ہے جو حیدر آباد میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے ایک شخص کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے کوئی بہت بڑی بات ہے وہ ایک چیز ہے وہ ایک شخص ہے ممبئی میں وہ شخص حل کر سکتا ہے آپ اپنے آپ کو کسی ایک فیلڈ سے کسی ایک سبجیک میں بہترین 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 اپنے کام کو لیکن بہترین ہو بڑا ایکسپرٹ ہو تو یہ سیلیچن ایک سیلیچن جس پہ سیلیچن کی جائے وہ اپنی سیلیچن ہونے پر آپ کو 100% دے تو ہماری ہی ہوتا ہے کہ پہلے تو میرٹ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ آگے آجاتا ہے امان سخت دول جاتا ہے چھوٹی سی ایک چیئر کسی کو کرسی مل جاتی ہے تو وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں کہ میں تو یہ ہوں چھوٹا سا کسی ڈپارٹ کا کوئی ہے بندہ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی اس سیٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے جس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس سے مسئلے مسائل پیدا ہوتا ہے میں بتایا نہیں کہ ہمارے شہر کراچی ہے سٹی یہ کراچی ہے اردو سپیکنگ کی آبادی کا گڑھ ہے یہ لیکن یہاں پہ آپ ایٹی پرسنٹ ڈاکٹرز انٹیریئر سے دیکھو گے ایٹی پرسنٹ پولیس والے انٹیریئر سے دیکھیں گے جنہیں پتہ ہی نہیں وہ یہاں آکے پتہ ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں شہر کا نظام کیا ہے کیا نہیں ہے کس طرح کی نیچر ہیں لوگوں کی ہمارے یہاں یہ سسٹم عجیب و غریب سے میریٹ ہے ہی نہیں یہاں پہ گورنمنٹ سکول اور میسند سے آئے ہوئے ٹیچرز لگے ہیں تو آپ دیکھیں نا کہ آپ میریٹ پر کریں گے تو جس شہر کے لوگ ہیں اس شہر کے لوگ ہی اس شہر پر حکومت کر رہے ہوں تو ریزرٹ نکلے گا نا ریزرٹ نہیں نکلے گا جب آپ میریٹ کے بغیر کام کریں گے تو یہ تو ایک بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان بہت پیچھے سے آتا ہے جب بہت پستی سے آتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور اس کو مواقع ملتے ہیں تو اس کے بعد وہ مطلب اونس رہے اپنے کام سے یہ نہیں کہ وہ بدل جائے مطلب کھانے کا ایک ذریعہ بنا لے یا پھر وہ بلکل کیر لیس ہو جائے اپنی چیزوں کو لے کر میں تب کامیابی بھی کچھ لوگوں کو ہی ڈائجسٹ ہو پاتی میرے سافت کامیابی دیکھیں اگر ہر کوئی برداشت نہیں کرتا اچھا میں ایک مزرگی بات بات ہوں بہت سی جوگوں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر ہیڈ ہیں تو آپ اگر اماندار ہے نا تو آپ کو ٹکنے بھی نہیں دیا جاتا یہ بھی ایک علمیہ ہے ایک لمحہ فکر ہے ایک یوں سمجھ لو کہ افسوس کی بات ہے کہ آپ کے آس پاس والے آپ کو ٹکنے ہی نہیں دیں گے کیونکہ ان کا بینیفٹس مر رہا ہے آپ امانداری سے چلنے کی کوشش کر رہے ہو سب کو چلنا پڑے گا جب سب کو آپ جن کو راس ہی نہیں ہے امانداری آپ چلنے پر مجبور کر رہے ہو تو سب آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں اور آپ وہاں سب سے زیادہ بڑے سمجھے جاؤ گے اور آپ جب وہاں سے نکالے جاؤ گے تو ایسا لگے گا کہ آپ غلط تھے سب سے ہی تھے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب پاکستان کا سسٹم بہت الگ ہے نہیں بہت زیادہ الگ بھی نہیں ہے لیکن میں آپ دیکھ رہا ہوں کہ پھر بھی اچھا ایک تو باتوں کی حد تک ہوتا ہے لیکن دکھ رہا ہے پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے تو ایک کاؤ گریٹ ہماری طرف سے بھی کیا کہیں گے کاؤ گریٹس ہماری طرف سے کے شیوان کو کے شیوان دوبارہ آتے ہیں تو ہماری طرف سے کاؤ گریٹس تو ہماری سائٹ سے بہت بہت کاؤ گریٹس کے شیوان کو کہ انہوں نے مطلب اتنا بڑا اچھیپمنٹ کیا اور یہ صرف کاؤ گریٹس ان کے لیے نہیں پوری انڈیاں کے لیے ہیں ان کی گورنمنٹس کے لیے مودی کے لیے ہیں مودی صاحب کے لیے مودی صاحب کے لیے بھی کاؤ گریٹس ہے اچھے چندریان مشین ٹوٹل یہی ہے کہ 400 کلومیٹر کی دوری پر جانا ہے بلکل تین لوگوں کا کری ہوئے اور لنڈنگ کرنی ہے اس کے بعد 7 days کے لیے سٹے کرنا ہے وہاں پہ جہاں تک میں سمچ رہی ہوں وہاں پہ چیزیں ڈسکور کرنی چیزیں لیکن یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہم مبارک بات دہیں گے اور دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں جب تک کے لیے اللہ حافظ